اور جو بہنیں گھر کا کام کرتی ہیں بلکل ان کو عجر ملے گا اس خدمت کا بہت عجر ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتِ کریمہ ہے آپ اپنے گھر کا سارا کام کرتی اس سنت کی نیت سے کریں انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور درجے بھی بلند ہوں اچھا ایک سوال اور بھی آئیت مصطب کی جو زکام اندر گرتا ہے گلے کے اندر تو کیا اس سے بھی روزہ متاثر ہوتا ہے یا اس کو تھوک دینا چاہیے اس سوال کو بھی شامل کیجئے گا اسے کو پہلے لے لیتے ہیں کہ دیکھیں ایک فطرہ تو ایک کوئی دیں اس سے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں باقی اگر آٹھ دس فطرہ ہیں تو آپ دو کسی کو دے دیں چار کسی کو دے سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور زکام اگر ہے تو ایک ہوتا ہے خود بخود اندر گرتا رہتا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویسے اگر آپ کو اختیار ہے کہ آپ تھوک سکتے ہیں یا اندر گرالیں تو تھوکنا ہی افضل اور اولہ ہوتا ہے اور زکاة کو ادھار نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ادھار دیں گے تو اس سے زکاة ادا کوئی ہوگی وہ تو واپس آپ کو دے گا اگر آپ پہ زکاة فرض ہو چکی ہے سال پورا ہو چکا ہے تو پھر تو ادھار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زکاة ادا نہیں کر رہے واپسی کے لیے دے رہے ہیں اور اس میں تو ایک دن کی تاخیر بھی گناہ ہے آپ یوں کر لیں کہ اس کو ادھار نہ دیں زکاة ادا کر دیں اس غریب کی مدد ہو جائے گی اور آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی ایسے ہی سید کا مسئلہ بھی ہے جو آگے انہوں نے پوچھا اور یہ فرائز اور واجبات میں قیام فرض ہوتا ہے یعنی ویتر کے اندر اور فرض نمازوں کے اندر باقی سننے موکدہ ہوں غیر موکدہ یا نوافل ان کو آپ بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن بلا عذر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہوگا اور عذر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا